نمسکار دوستو آپ کا بھان سواستے کے اندر میں بہت بہت سواگت دوستو آج ایک بہت ہی بڑا بشہ آپ کے سامنے ہے اور اس ویڈیو کو ایک تو آپ پورا دیکھیں پہلی بات کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک سوگر کے لیے جو سوگر کو ختم کرنے کے لیے جڑ سے چیز جو ہے وہ آپ کو آج اس ویڈیو کے مادیم سے بتانے جا رہا ہوں اور دوستو میں ایسا بس باس مانتا ہوں اور ایسا بس باس کرتا ہوں کہ یہ سوگر اب ہمارے دیس میں یا ہمارے ماتوں بہنوں کو بھائیوں کو زیادہ دن تنگ نہیں کر سکتی تو دوستو آج اس ویڈیو کو آپ کریپیہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا چینل بھی جلور سبسکرائب کر لیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ پیچھے میں نے ایک کٹوری والا ویڈیو ڈالا تھا اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ایون یہاں تک میں نے اس میں ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ اس کو میں نے ڈسکور کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے ابھی میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ کتنے یا کس آدمی کو کیسا فائدہ ہوگا دوستو اب تو اس کٹوری کے اوپر اور بھی ویڈیو بڑھنے لگ پڑے ہیں دوستو اچھی بات ہے میں کسی کا برود نہیں کروں گا بہت اچھی بات ہے کیونکہ چلو تو اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہے آپ تک کسی آدمی تک یا بھائی بہن تک وہ ویڈیو نہیں پہنچ رہا ہے تو کوئی دوسرا مادھیم بھی بن رہا ہے کہ کٹوری کے اوپر اس کو ہائیلائٹ کیا جارہا ہے اچھی بات ہے حالانکہ وہ ڈسکور میرا کیا ہو ہے لیکن میں اس چیز کا خوشی مناتا ہوں اور تاکہ وہ آپ لوگوں تک چیز پہنچے پر اس میں دوستو ایک چیز سب سے بڑی سمجھنے والی ہے اور سوچنے والی ہے وہ میں آپ کو آج طریقہ بتا رہا ہوں دوستو یہ جو نابی ہے یہ آگ کا ستان کہا گیا ہے یہ پچھلے ویڈیو میں میں نے کہا تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو جو میں نے کہا تھا کہ نابی جو اس کی دھڑکن ہے اگر نابی کو گوٹھے سے دوائے جائے تو وہ دھڑکن جو کافی نیچے جو ہوتی ہے اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دھرن چلی جاتی ہے دھرن یا نابی کا ڈسپلیسمنٹ جس بیکتی کو یا جس کسی کو بھی سوگر کی پرولم ہے پہلی بات تو اس کی نابی ڈاؤن ہوگی ہے تو گرنٹڈ ہے دوسرا اگر اس کی نابی کھسک جاتی ہے تو دوستو اس کو کوئی بھی ہربل میڈیسن ٹھیک نہیں کر سکتی ہے اور ایسا بیکتی اگر اس کوٹوری کا پریوک کرتا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے پیڑ میں درد بھی ہو اس پوزیسن میں اگر اس کی نابی ٹھیک ڈھڑکن ٹھیک ہے نیچے ہے مطلب سٹیٹ ہونے چاہیے جہاں آپ کی نابی اگر انگوٹھے سے دباتے ہیں اور جو دھڑکن ہے وہ ٹھیک بہی ہے ڈیپ ہوگی گہری ہوگی تو دوستو کوٹوری ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ آپ کو رجالٹ دے گی لیکن کس کو رجالٹ نہیں دے گی جس کی نابی کھسکی ہوئی ہے یا کسی آدمی کو دھرن گئی ہے تو دوستو اور اس کوٹوری نے بہت سارا چمتکار کیا ہے بہت سارے سے میرے بھائی بہن فائدہ اٹھا رہے ہیں ماتہ بہنیں اس کا خوب اس کا پریوک کر رہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو کریں تو ان چیزوں کا بھی شیش دیان رکھیں اور اس کو کون آدمی نہ کرے جس کو پیٹ میں آلسر ہے گیسٹائٹر آلسر ہے چاہے ڈیوڈینل آلسر ہے وہ اس چیز کو نہ کرے ہائٹس ہرنیاں والا بھی اس چیز کو نہ کرے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا جو نویل ڈیسپلیسمنٹ ہے نہ بھی کا کھسک جانا بہت سارے ابھی میرے پاس ایک چھتیس گڑھ سے پیشنٹ ہیں تو انہوں نے چھے مینے پہلے خود ہی گلوے سے دوائی تیار کی اور لگ لگ طریقے سے تیار کی لیکن اس کو ٹس سے مسنا ہوا سوگر میں اور لاسٹ میں مجھے اس کو اپنے پاس بنانا پڑا جب میں اس کو چیک کیا تو اس کو دھرن بھی نکلی اس کو لگ بھگ دو انگل کا فانسلہ تھا اور ساتھ میں کیا تھا اس کی نابی جو تھی وہ نیچے کی طرف خسکی تھی یعنی کی نیچے چلی گئی تھی اب اس میں کیا ہوا کہ اس کو کوج بھی ہے اور ایسے پیشنٹوں کو سوگر والے پیشنٹ کو کوج بھی ہوگی اور اس کی سوگر جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں آتی چاہے آپ جیسی مرجی دعائی کھا لیجئے تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو کٹوری والا ویڈیو تھا وہ بلکل اوثنٹک تھا اور ابھی کچھ ایک کمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ دیکھئے دوستو ابھی میرے پاس اس کے پورے ثبوت ہیں ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھی بتاؤں گا بہت سارے لوگوں کے پرسن ہے کہ یہ سوگر ٹھیک نہیں ہوتی یہ سوگر ٹھیک نہیں ہوتی لیکن یہ پرمانت ہے کہ جب تک آپ کا یہ کٹوری والا اور ہربل میڈیسین آپ کریں گے دوستو آپ کی شوگر بلکل ٹھیک ہوگی ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو کلیپ بھی بتاؤں گا تو ایک چنڈیگڑ سے ایک بھائی صاحب ہیں ان کو انسولین لگ رہا ہے اور ٹائپ آن کی ان کی شوگر ہے دھیان سے سنیے دوستو تو انہوں نے صرف دو دن کٹوری والا کیا ان کو میں نے دوائی کال بھیجی ہوئی ہے ابھی ان کو دوائی نہیں ملی ہے لیکن وہ انسولین لیتے ہیں اور کل انہوں نے دو دن پر یوک کیا لیکن کل انہوں نے انسولین نہیں لیا اور کھانا کھانے کے بعد جو ان کی شوگر آئے وہ آئی ایک سو چوہتر آج صبح مجھے ان کا فون آیا آج کھالی پیٹ سی ان کی دو سو چوبن یعنی کی بیدوٹ انسولین تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ایفیکٹیو ہے چیز ہاں یہ جرور ہے کہ عام آدمی کو اس کا اتنا گیان نہیں ہوتا ہے کہ ناوی کا خسکنہ ہے کہاں کیا پرولم ہے تو وہ لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں میری کو فیس بھی نہیں ہے چیک کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے ہم نے بتا دیتا ہوں یہ انہوں لکھا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ پڑھ لیجی آپ تو ہمارے پاس ہم کیوں ایسا بولتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پکے ثبوت بھی ہوتے ہیں اس چیز کے اور تب ہی ہمیں کونفیڈنس آتا ہے کہ ہماری دعائی جو ہے وہ کام کر رہی ہے ابھی ایک اور میں آپ کو ایک باپی مستری نام کا بیکتی ہے جو دو منہ میں ہی گلوئے سے ٹھیک ہو گیا اور اس کی جوانی سنی ہے حالانکہ انہوں نے پچھلے سال میں نے ان کو ٹریٹمنٹ دیا تھا گلوئے بالا تو ہوا کیا یہ تو دو منہ میں ٹھیک ہو گئے لیکن انہوں نے مجھے دوبارہ فون نہیں کیا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں ہاں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چابل جو بناتے ہیں ممیٹی کی ہانڈی میں مناتے ہیں اور دوسرا جب اے ٹھیک ہو گئے پانچے مینے ساتھ مینے ان کو ٹھیک ہو گئے بلکل ٹھیک ہیں تو کسی دوسرے بیکتی نے ان سے ڈمانڈ کی کی میرے لیے دوبارہ بناو تو کال انہوں نے میرے سے ڈمانڈ کی تو میرے کو دوبارہ بھیجو اور یہ دیکھئے ان کا یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے تو جب سوگر تھا میرا لیٹین ساپنی ہو رہا تھا پیٹ میں درد کر رہا تھا شریر ایک دم شک گیا تھا بار بار پساب ہو رہا تھا تو مطلب دواجہ بھی ہاں سے کروایا ہے ایک مہینہ میں مطلب میرا پندرہ دن میں مرا انگلیز دواج چھوٹ گیا ایک مہینہ میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دو تین مہینہ میں میرا پورا جگ دم ٹھیک ہو گیا پورا شریر بھر ایلیک جیدھا کھجلی ہو رہا تھا تو یہاں سے میں دعوہ ہی کھا کے پورا بشویس دھوں اگر کسی کو مطلب بشویس ہو میرے جیسے کوئی اگر انسان ہو تو یہاں سے آپ دعوہ لیتی ہے اور جیبن بھر نیروگی رہی ہے میرا یہی ہی کا منہ ہے تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کی نا بھی ڈسپلیزمنٹ ہے یا دھرن ہے اس آدمی کو کٹوری سے یا گلوے سے یا کسی دوسری ہربل میڈیسن سے نہیں فائدہ ہوگا اور کسی بھائی نے پچھلے ویڈیو میں کومنٹ کیا تھا کہ انپڑ یا نیم حکیم تو دوستو مجھے ہسی بھی آتی ہے ایسے لوگوں پر وہ ایسے بیکتی ہمارے سینٹر میں آ سکتے ہیں اور ہمارے پاس ڈگرییاں ہیں نہیں ہیں بہاں بہت بڑا بورڈ لگا ہے اس کو اوپر ہمارے پاس ایڈیوکیٹڈ سٹاپ بھی ہے ریٹائر ڈاکٹر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کے کیا ہے تو کہنے والے چلو کچھ کہتے ہیں مجھے اس کے اوپر نہیں جانا ہے تو مجھے ایک چیز جو سپسٹ میں آپ کو پھر سے آج ایک چیز نہیں بتا دیتا ہوں ویڈیو تھوڑا لمبا چلا جائے گا لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ سبھی ماتا بھائیوں بہنوں سے نبیزن کروں گا کہ لائک بالا بٹن جب جرور دوا دیں دوستو آج پھر سے میں گلوئے بنانے کی جو اچھی پرکریہ ہے اس کو میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ کیسی جو گلوئے کی دوایے بنا رہے ہیں وہ کیسے بنا رہے ہیں اب سنیے دھیان سے سنیے آپ جتنی آپ بنانا چاہتے ہیں اتنی بنا لیجئے کم سے کم آپ کی پاس دس کیجئے یا پندرہ کیجئے گلوئے ہونی چاہیے اس کو آپ کیا کریں پہلے تو اس کو دھو لیجئے دھونے کے بعد آپ اس کا چھوٹا چھوٹا ٹھکڑا کر کے اس کو کوٹ لیں کوٹنے کے بعد اس کو کیا کریں کڑاہی میں ڈال دیجئے اور اس کو اچھی طرح وائل کر دیجئے یعنی کہ اوپر جھاگ کھڑا ہو جائے یا مطلب خوب آوالے مارے وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اور پھر کیا کریں اس کڑاہی سے اس کو اتار کر کے اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد چھاننے کے بعد کیا کریں کہ ایک جو سب سے بڑی اب یہاں آتی ہے دکت بہت سارے لوگ جہاں ہیں جن کے پاس پتلے جو اس کا تلہ ہوتا ہے وہ پتلہ ہوتا ہے اور آگ جو وہ تیج رکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کی گلوئے کی دبائی جو بنے گی وہ کچھی بن جائے گی مطلب وہ پکی نہیں ہوگی بنت ہو جائی اور وہ کم سے کم آپ کے پاس اگر پندرہ کلو کی گلوئے ہے وہ آپ کے پاس کم سے کم ایک ڈیٹھ کلو بن جائے گی لیکن اگر جو صحیح ڈھنگ ہے اس کا بنانے کا تو جب بھی آپ بائل چاہے آپ پتلے تلے والی کڑائی میں کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرولمنی ہے لیکن جب پانی اس کو چھان کر کے جو آپ کے پاس پانی بچا ہوگا گدہ آپ پھینک دیں گے اور جو آپ کے پاس چھانا ہوا پانی ہے اس کے لیے موٹی کڑائی ہونی چاہیے یعنی کی اس کا جو نیچے تلہ بھاگ ہوتا ہے وہ موٹا ہونی چاہیے اور آگ جو ہے وہ ہلکی آنچ کی ہونی چاہیے مطلب بہت زیادہ تیجنی پھر وہ دھیرے 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 پکتی جائے گی اور دوستو وہ اس کا جو بنابٹ ہوگی لاسٹ میں وہ کیسی ہوگی وہ ہوگی جیسے یہ گریس آپ جانتے ہیں وہ مکھن کی طرح یعنی کی کالے فیم کی طرح ہو جائے گی اور پھر وہ جیسے آپ پتلے کڑائی میں کرتے ہیں تو وہ دوسرے دن سوک جاتی ہے اور یہ والی گلو جو ہے وہ اتنا جلدی نہیں سوکے گی اور اس کو جیسے کم سے کم تیز دھوب میں دس پندر دن رکھے جی دیئے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے سوکنا شروع ہوتی ہے اس کا آپ مال یا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ سوکے یہ سوکھی کھائی نہیں جاتی ہے اس کا آپ بعد میں اس کا پورٹر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں تو بھائیو اس کے اندر لیبر ہوتی ہے ہم تو وہی لیتے ہیں لیکن میں نے ایسا نہیں چھپایا کبھی کہ ہاں آپ نہیں بنائیے میں پھر سے آپ کو ریوائی کر رہا ہوں ریوائیز کر رہا ہوں کہ آپ خود بنا سکتے ہیں تو اگر میرا اتنا ہی موٹو ہوتا کہ ہاں میرے پاس ہی ملے گی میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جو بنانے پاتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے تو کہنے کا یہی تات پر ہے کہ آپ اس کو گھر بیٹھ کے بنا سکتے ہیں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ہاں کچھ لوگ ڈوز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کی پانسو میلی گرام آپ ڈوز دیو ہے اس کی لے سکتے ہیں اور یہ صرف گلویج ہے اپنا سوری پت اور کف والوں دونوں بریجوں کے لیے چلتی ہے بات پیشنٹ کے اوپر یہ نہیں چلے گی یعنی کی جن کے پساب میں بھی رہا جاتا ہے اس کے لیے یہ نہیں چلے گی یا چلتی ہے تو اس کی ڈوز جو ہے وہ ایک ہی ٹائم رہے گی یعنی کی پانسو میلی گرام سنگل ٹائم تو دوستو امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ لائک کریں گے جادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے اور ہمارا چینل بھی جلور سبسکرائب کریں گے نمسکار دھنیا بات